بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں مجمید ہے کہ آپ خیرشت ہوں گے اور پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے اور ہاں آپ نے ماری پاکستان ڈیپ پریٹ بھی دیکھی ہوگی مجمید ہے کہ آپ نے بہت انجائی کی ہوگا میں ٹریپ پہ تھا واشنٹن ڈی سی کے کیونکہ وہ اپنا کا بہت بڑا کنونشن تھا انڈر دی لیڈرشیپ آگ ڈاکٹر آسفر احمان اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام رہا میں تمام اپنا کے مہمبرانز کو خصوصی اپنا کی جو خورس کمیٹی کی ٹیم ہے ڈاکٹر پراچا اور ان کی ٹیم کو مہریلی مبارک با دیتا ہوں دل کی گھاریوں سے کہ واقع انہوں نے پروگرام کو بہت اچھا پروگرام کیا اور بہت نائسلی دن کیا نا دین توا فکتو آپ کے مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل لوکل گلوبل میں ہمارے نمائندوں نے بہلکوش بھیجا ہے مختلف اسٹیٹ سے اور بھیجتے رہتے ہیں اگر آپ کے شہر میں سپیر پاکستان کی نمائندہ بننا چاہتے ہیں بیروچی بننا چاہتے ہیں اور آپ پوائنٹسی پیٹ کنے چاہتے ہیں آپ سے بہت دیتے ہیں سپیر پاکستان چیوٹین ناظرین آکے لوکل گلوبل میں کیا ہے مہتظار کیجئے آپ درور دیکھیں گے کہ آج چاہتے ہیں رپورٹ کس شہر سے آئے ہیں ایلی سینٹر شکاہو کامٹون میں موجود ہو یہاں پر پاکستان کا یوم آزاد انتہائی افیدت اور شانش حوقت کے ساتھ منا جا رہا ہے اور ابھی کچھ دیا کے بعد یہاں پر فلیک سرمنی ہوگی موسیقی 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 آج ہم لوگ یہاں ڈاؤنٹ آن شکاگو میں ڈیلی سینٹر میں موجود ہیں یہاں پر چودہ اگس بہت شاندار طریقے سے مانے جاری ہے اور ابھی کچھ دیکھ پہلے پتچم کشاہی کی تخریب ہوئی آئیے کونسل جنرل فیصل نیاد تکمزی صاحب سے چودہ اگس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کیا انتظامت رہے اور آج کے پوراں کیسے ہیں سلام علیکم سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو اور سارے پاکستانی کو جو بیگ بیس میں رہتے ہیں دلی مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کرسٹ پہ یا ہمارے آزادی کے موقعے پہ جیسا کہ آج آپ نے لکھا کہ آج کے تقریب میں تقریب میں پانچ سو لوگ آئے تھے اور مجھے لوگوں نے بتایا آج تک اتنے لوگ کدھی بھی نہیں جمع ہوئے اور خوشی کی بات یہ تھی کہ پوری تقریب میں تھو ایوٹ سیکریٹری اف سٹویٹ جیسی ویٹ ہمائے ساتھ رہے سو چھو سوے کے آخر تک اس کے علاوہ آٹھ موقع کمسل جنرلز آئے اس کے علاوہ تحقامات پڑے گئے خاص داکٹر گوورنر پاٹ کوئن کے سانیٹر ٹائن کر کے کانگرسمان بابی رش کے لیزا امیڈیکن اٹری جنرل کے میر رام امانویل کے میر روجر سی کلیر کے اور رادر فورڈ کے سیکریٹری پیشنری کے ماشاءاللہ it was a wonderful event اور پاکستانی بچوں نے بھی کتنا پاکستانی بچوں نے بھی کتنا پاکستانی کیا تو ماشاءاللہ it was a very festive location تھا یہاں بتقیمے ساٹھ فٹ پائٹیس فٹ کا جھنٹا پاکستانی بہرا رہا ہے اور ماشاءاللہ پانچ چھ سو نو دائیوں اور یہاں پہ لگتا ہے کہ مولا ہے کہ پورا شگاہدہ پاکستان کا یہ ہمیں اگرادی منا رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ برغام سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان آپ کی جذبات اور احساسات کا توجہمان سفیر پاکستان مالعظام سے آپ کی خدمت ہے جیو پر ہے جیو کا پرگرام ہے پراؤلٹی میں کہتا ہوں جیو کا یہ پرگرام ہے اور جیو نے اس پرگرام کو آگے بڑھا ہے اور میری چھوٹی کوشش رہ دیئے کہ اچھے اچھے پرگرام آپ کو پیش کرتا رہوں ناظرین آپ پہ دیکھنا یہ ہے کہ پراؤلٹی میں جیو کا ہے یہ سفیر پاکستان کا یہ اگر قلل سام کا ہے آپ نے اس کے کانٹیٹ دیکھنے کہ اس میں ہے کیا سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس میں پراؤلٹی میں ہے کیا مجھے بڑی خوش ہوا ہے اپنے کے سنویشن میں جاکے کہ چھوٹے چھوٹے بچے at the age of 10 years 12 15 ڈانی they come to me and they got a photograph with me they said why are you taking my photograph بلا I want to show my dad that I'm with you تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ینگ جنوریشن بھی سفیر پاکستان کو واج کرتی ہے اور وہ انجوائے کرتی ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سفیر پاکستان ضرور دکھائے تو انہیں رسپریشن ملے گی ان کو پتہ چلے گا کہ کون سے پاکستانی کیا خوشیہ کر رہے ہیں ناظر پاکستان میں جو بھی ہنگامے ہو رہے ہیں جو بھی حالات آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیل کریں جو بھی رہے اور جو بھی حکومت کریں وہ اس مضبوط پاکستان پر اس مستحقم پاکستان کی بنیاد ڈالیں تاکہ دنیا پھر میں پاکستان کا نام فقر سے اونچ آ رہے ہیں ناظر پاکستان کی بات چیئے کر کے ساتھ ہی آپ کا مدبار وقعی خان آپ سے جا چاہے گا اللہ حافظ پاکستان سائل دبار